آیت نمبر اٹھتر میں بنی اسرائیل کے اس گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ کتابوں کا علم نہیں رکھتے تھے بس اپنی بے بنیادی امیدوں یعنی اپنی طرف سے منگڑج جو ان کو جو اچھی لگتی تھی ان باتوں اور انہار جو کو ہی اللہ کی طرف سے کلام مان کر کے ان کو ہی جوڑ کر کے وہ لوگ اس کے حساب سے چلتے تھے اور اسی گمان میں وہ جیتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم جیسے چل رہے ہیں جس حساب سے ہم تفسیر کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی وہ صحیح ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے اگلی آیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہی کے جو کچھ علم ہیں جنہوں نے جیسے کی تورات اور انجیل یعنی بائبل وغیرہ ان میں بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدلاؤ کر دی یہ کہیں چیزیں انہوں نے اپنے حساب سے جھوڑ دی اور توڑ مروڑ کر کے پیش کیا وہ کہتے تھے جو انہوں نے خود جوڑا اس کے لئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا یہ جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور جو اس سے کمائے یہ دونوں ہی ان کے لئے تباہی کا سبب ہے جو انہیں نقصان دینے کے سوا کوئی فائدہ نہ کرے